موسیقی السلام علیکم آداب میں ہوں آپ کا مزبان خورم سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو لائیو ٹی وی دوستو جب عید کا ذکر نکلتا ہے تو ساتھ میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ عید پر جو سب سے خاص چیز ہوتی ہے وہ دید ہوتی ہے ان فلموں کی جن کا ہمیں انتظار ہوتا ہے پاکستانی فلمی سنت میں یوں تو خاصا سناٹا ہے لیکن عید کے موقع پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی شورو گوگا ہونے جا رہا ہے ایک ساتھ پانچ بڑی فلمیں ایک ہی موقع پر نمائش کے لیے پیش کی جا رہی ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی اہم ہے اس لحاظ سے کہ اگر یہ فلمیں کامیاب ہوتی ہیں تو پاکستانی فلمی سنت کو آکسیجن ملے گی اس کے سروائیول کا مسئلہ حل ہوگا لیکن کیا کیسے کیوں بہت سارے سوالات ہیں کوشش کریں گے آج کی ویڈیو میں عید پر ریلیز ہونے والی پانچ فلموں کی تفصیل کے ساتھ ساتھ ان سوالوں کے جوابات بھی تلاش کریں تاریہ دی راکھیے تے ایک راکھی دا فیصلہ ہے جی کر دا ایک گولی توں کہ دیتے چلائی حق تے ایسی کہ گولی میری ماں تے حت چکن والے نو وجدی سنوے جے توں ہون ہو اور زبان لمی کا رندی کو چچکی تی تے تیرے حلا کی چو کھچ لیتی جائے گی کاما کیے میرے پتر دا شریک جڑا بچ گیا سی ہون نہ بچے آج جیلا کٹیاں قتل کی تے پرائیاں مکایاں آج جیس بابے دے ریم کھا کے آیاں مینو کچھ ہویا کتے ایتے دیل اندر بڑا روکیا سی کہ اس ڈاکونو نا میل پروڑا عشق تیرے سر تو لتھا ہی نہیں تے ہونے سوگات انہیں اے دی چولی چپا دی تی اے سوگات وہ دی نشانی ہے اممہ تمہیں اے دی راکھی موسیقی 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 موسیقا موسیقا امکنم موسیقا موسیقا بڑا نکر نکری چلائیں موسیقی 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 آج کی بات شروع کرتے ہیں پنجابی فلم سے بہت دنوں بعد کوئی پنجابی فلم نمائش کے لیے پیش ہو رہی ہے اور یہ فلم اس لیے خاص ہے کہ یہ بنائی ایک ایسے فلم سازنے ہے جو اردو کے ساتھ سب پنجابی فلموں کا بھی بہت ماہر فلم ساز سمجھا جاتا ہے ہم بات کر رہے ہیں جناب سید نور صاحب کی سید نور صاحب نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ وہ ٹرینڈ سے ہٹ کے کچھ کریں اور یہی وجہ ہے کہ جب سب پنجابی فلمیں بنا رہے تھے انہوں نے اردو فلمیں بنائی اور جب اردو فلموں کا چلن ہوا تو انہوں نے پنجابی فلم بنائی مجاجن اس کی ایک بڑی مثال ہے چوڑیاں اس کی ایک مثال ہے تو اب جب چاروں طرف مین سٹریم میں اردو فلمیں بن رہی ہیں تو انہوں نے ایک بار پھر پنجابی فلم سے جو ہے اپنی انٹری دی ہے تیرے باجرے دی راکھی یہ ایک کہہ سکتے ہیں کسی حد تک معاشرتی انداز کی کہانی پر مبنی فلم ہے ساتھ ساتھ رومان بھی ہے انتقام بھی ہے اور دیگر معاشرتی مسائل بھی ہیں لیکن کہانی کا انداز وہی دہی پس منظر ہے جو سید نور صاحب کا بہت پسندیدہ منظرنامہ ہے ساتھ میں کہانی میں کچھ نیاپن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس بار جو مرکزی کردار ہیں اس میں دو نئے چہرے مطارف کرائے گئے ہیں اور اگر یہ فلم کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان کو دو نئے فلمی اداکار مل جائیں گے ایک اس میں جنت مرزا ہے مشہور ٹک ٹاکر ان کی یہ پہلی فلم ہے اور یہ ان کا ڈیبیو ہے اور ان کے ساتھ عبداللہ ہیں یہ بھی نیا چہرہ ہیں اور یہ بھی پاکستانی فلمی سنت کے لیے چوکلیٹی ہیرو کے طور پر نئے ہیرو کے طور پر ثابت ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ سینئر کاسٹ ہے مصطفیٰ قریشی صاحب ہیں ان کے سابزادے آمیر قریشی ہیں سائمہ مرکزی کردار ادا کر رہی ہے بابر علی کا مرکزی کردار ہے کہانی کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ کہانی بہت عام سی ہے اور اس کہانی پر پہلے بہت ساری فلمیں بن چکی ہیں لیکن یہ بات ضرور خاص ہے کہ سید نور صاحب نے ڈیجیٹل جو سینمٹوگرافی ہے اور جو اندازے سینما ہے ان دنوں اس کو میں نے دیکھا ہے کہ کافی امپروف کیا ہے اس فلم میں اور کافی مجھے تبدیلی محسوس ہوئی ہے یہ ایک بڑی اچھی مصبت بات ہے باقی اداکاری کیسی ہوگی اور فلم کی کہانی کیسی ہوگی اوورال کیا ہوگا بہت اچھا ہے بہت مزیدار ہے اس میں وہ جو ایک پنجابیت ہوتی ہے ایک پنجاب کا حسن ہے اور جو کلچر کی جمالیات ہوتی ہے موسیقی ذلفکار علی صاحب کی ہے یہ سب بہت کمال ہے لہٰذا پنجابی تناظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ پنجابی زبان میں اس طرح کی فلمیں بننی چاہیے تاکہ وہ جو گنڈا سا کلچر کی چھاپ لگی ہوئی ہے وہ چھاپ اتر سکے اور تیرے باجرے دیراکھی اس حوالے سے ایک اہم فلم ہے اب یہ فلم بنوں کو کتنا متاثر کرے گی ابھی کچھ کہنا کب لازوات ہے پینڈ وڑ دیا میرے پہر کم دینے تیری باہ میں نو ایک اندھی نظر آو دی ہے کہ آل ایک تک تسی میرے کاتل نہیں لبی کاتل میں لباں گا ڈیڈی ان تسی پینڈوز دین آو گیا جس دن کاتلان دی شہر اگ میرے ہاتھ چوبے گی دو ہزار بائیس کی عید الفطر پر نمائش کے لیے پیش ہونے والی پانچ فلموں میں سے ایک اور اہم فلم چکر ہے جس کے پڈیوسر دائدکار اور شریک مصنف یا سکرپٹ رائٹر کہہ لیں وہ یاسر نواز ہیں اور اس فلم کو زفر عمران کے ساتھ مل کر انہوں نے لکھا ہے فلم کی کہانی جو ٹریلر میں نظر آ رہی ہے بہت دلچسپ لگ رہی ہے اور لگتا ایسا ہے کہ یہ فلم کافی زیادہ لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرے گی کیونکہ ایک مرڈر مسٹری کے اندر جو تقاضے ہونے چاہیے وہ پورے کیے گئے ہیں موسیقی بھی ہے بہت اچھی موسیقی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکشن، رومان، کومیڈی، ساری چیزوں کا ایک پورا ملاب اس فلم میں نظر آ رہا ہے مگر مجھ سے پوچھیں ٹریلر کی بنیاد پہ صرف ٹریلر کی بنیاد پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک پوری فلم جو پروڈکشن ڈیزائن جسے ہم کہتے ہیں اگر مجھ سے پوچھیں کہ ان پانچوں فلموں میں سب سے اچھا پروڈکشن ڈیزائن کس فلم کا ہے جس میں تمام شعبے شامل ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلم چکر جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہترین ہے اس تناظر میں اور یہ بہت ٹف ٹائم دے گی باقی چار فلم اس فلم کی موسیقی نوشاد کی ہے اور یہ داد دینی پڑے گی کہ فلم کی کامپوزیشنز بھی کمال ہیں اور ان کو پکچرائز بھی بہت ہی اچھے طریقے سے کیا گیا ہے ایک موڈرن انداز کا جو میوزک ہوتا ہے اور خاص طور پر فلموں میں جو آئیٹم نمبر کی ایک ویلیو کمرشل طور پر موجود ہوتی ہے اس کا بھرپور طریقے سے اس فلم میں خیال رکھا گیا ہے اور اس فلم میں یاسر نواز جو کہ خود اس فلم کے ہدایتکار بھی ہیں ان کے ساتھ ساتھ جاویش شیخ احسن خان نیلم منیر اور دیگر شمون عباسی سمیت بہت سارے اہم فنکار کام کر رہے ہیں اور کاسٹ بہت مضبوط ہے کہانی میں بڑا دم ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کہانی واقعی ناظرین کو چکرا کے رکھ دے تجھے ہسے تے ہس دی ہوا تجھے روسے تے رک جان سا اور اس فلم کے جب ہم گانے دیکھتے ہیں اور یا جو دیگر مناظر اس میں شامل کیے گئے ہیں اس کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ فلم کی سینماٹو گرافی پر بھی خاصا باریک بینی سے کام ہوا ہے اور اس فلم کے سینماٹو گرافر سلیم داد ہیں جو کسی تارف کے متاج نہیں بہت ہی باصلہیت سینماٹو گرافر ہیں انہوں نے اپنا بیسٹ کام اس میں دیا ہے کسی بھی سینماٹو گرافی کرنے والے کی یہ کامیابی ہوتی ہے کہ اس کا نام نہ بھی لیا جائے پھر بھی کام دیکھ کر پتا چل جائے کہ اس کا سینماٹو گرافر کال ہے اگلی فلم جس کی میں بات کرنے جا رہا ہوں اس فلم کو بنانے والے فلم ساز کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنی فلم کا نام ہمیشہ عوامی زبان کا رکھتے ہیں کہیں نہ کہیں سے وہ ایسا کوئی لفظ یا جملہ اٹھاتے ہیں جو بہت عوام کے لیے سنا ہوا ہو یعنی عوام کی نفس پہ ہاتھ رکھ کے وہ کام کرتے ہیں تو میں آپ کو نام بتاتا ہوں آپ وہ جملہ پرچان جائیں گے وہ ہے گھبرانہ نہیں ہے فلم کے پروڈیوسر جمیل بیگ اور حسن زیاہ ہیں اور یہ ان کی پہلی مشترکہ کاوش ہے اس سے پہلے حسن زیاہ کو آپ نے یاسی نواز کی مشترکہ پروڈکشن میں دیکھا وہ بھی اپنی جگہ اچھا کام تھا حسن زیاہ صاحب نے اپنے کومیڈی والے سنس کو برقرار رکھا اس مزاہ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس میں کچھ ایکشن کا سلسلہ بھی شامل کیا ہے تو اس فلم کے لیے بھی نیک تمنائے ہیں بہت ہی مناسب کہانی ہے گو کے نئی تو نہیں ہے کہانی وہی روایتی ہے لیکن اس کا ٹریٹمنٹ بہرحال بہت اچھا ہے سینمٹوگرافی بہت اچھی ہے موسیقی شجاہ حیدر کی ہے بہت زیادہ متاثر نہیں کیا موسیقی نے لیکن جو سب سے متاثر کن بات اس فلم میں ہے وہ اس کی کاسٹ ہے کاسٹ بہت مضبوط ہے اگر اداکاری کی بنیاد پر کسی فلم کو اوپر جانے کا موقع ملا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں یہ فلم گھبرانا نہیں ہے سر فیرست رہے گی کیونکہ سوا کمر اس میں ہیں زاہد احمد اس میں ہیں سید جبران ہیں نیر اجاز ہیں جان ریمبو ہیں اور بہت سارے چہرے ہیں تو لہٰذا اس فلم سے بھی امیدیں تو ہیں لیکن اب وہی بات ہے کہ اس فلم کی جو سب سے مضبوط چیز ہے وہ اس کی کاسٹ ہے اور دیکھتے ہیں کہ کاسٹ کی بنیاد پر اس فلم کو کیا کامیابی ملتی ہے لیکن ہماری نیک طمن نائے ہیں حسن زیا اور جمیل بیگ صاحب کے لیے کہ ان کا یہ اشترات مبارک ثابت ہو اگلی فلم جس پر میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے دم مستم ایک فلم جس میں ایک لڑکا لڑکی ہے ان کی محبت ہے ساتھ میں پیشہ ورانہ حسد ہے دونوں کچھ بننا چاہتے ہیں خواب ہیں ان کے کچھ اور پھر اس میں کون جیتا ہے کون ہارتا ہے اس کا سارا منظر نامہ ہے اور جو اس فلم میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں عمر خان جو ادا کر رہا ہیں انہوں نے ہی یہ فلم لکھی ہے اور احتشام الدین نے اس فلم کو ڈریکٹ کیا ہے اور موسیقی چار لوگوں نے دی ہے شانی ارشد ہیں شراز اپل ہیں ازان سمی خان ہیں نوید ناشاد ہیں تو اتنا بڑا میوزک کا ایک پورا پینل اس میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے تو کاسٹ جو ہے اس کی آپ دیکھیں عمران اشرف اس میں مرکزی کردار ہے اور عمر خان ان کے ساتھ ہیں سوہل احمد کام کر رہے ہیں سلیم میراج کام کر رہے ہیں تو عدنان صدیقی خود اس میں موجود ہیں باقی بھی بہت سارے نمائی چہرے ہیں بہت بڑی کاسٹ ہے بہت ہی بڑا ایک میوزک سین ہے کہانی کا جو پھیلاو ہے وہ بھی کافی ہے ساری چیزیں ہیں لیکن اس فلم سے مجھے زیادہ امیدیں وابستہ نہیں ہیں اور شاید اگر آپ ٹاپ فائف مجھ سے پوچھیں گے کہ سب سے نیچے کون سے فلم ہے پانچویں نمبر پہ تو میرے خیال سے وہ یہی فلم ہے لیکن یہ ٹریلر ہے ممکن ہے کہ فلم ریلیز ہو اور ہماری امیدوں کے برعکس ہو لیکن ٹریلر دیکھ کر جو محسوس ہوا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور بہت ہی مجھے یہ ستائی لگا کہ امران اشرف نے ایک ڈراما کیا اور اس ڈرامے کے کریکٹر کے ایکسنٹ کو لے کر آگے کنٹینیو کر لیا فلم میں تو ریپیٹیشن کا ایک زوردار قسم کا اس میں احساس ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور کہانی کو اپنے انداز سے پیش کیا جانا چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے بہت بڑی کاس بہت بڑا بجٹ ساری چیزوں کے باوجود یہ فلم متاثر کل نہیں ہے اگلی فلم جس کی میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے پردے میں رہنے تو اور اس کے پروڈیوسرز وجاہت رعوف اور وجاہت علی عباسی ہیں جبکہ ڈریکٹر بھی وجاہت رعوف ہے اور ان کے بیٹے آشر وجاہت نے اس کا میوزک دیا ہے اور اس فلم کی کاسٹ میں علی رحمان خان آنیا آمیر اور جاویش شیخ سمیر بہت سارے نوائیہ چہرے موجود ہیں اور اس فلم کو محسن علی نے لکھا ہے اوور آل اس فلم کی کہانی کا مرکزی خیال کچھ یوں ہے کہ جو ہمارے ہاں گھروں میں چھوٹے موٹے تنازیات ہوتے ہیں جن کو وجہ بنا لیا جاتا ہے ایسی ایک وجہ اولاد کا نہ ہونا یا پھر کسرتے اولاد ہونا یہ دو موضوعات کو لے کر اس فلم کی کہانی کو بیان کیا گیا ہے فلم کی کہانی میں تو جان نہیں ہے البتہ کہیں کہیں سینمٹوگرافی یا حصے مزاج جو ہے وہ ہمیں اچھی دکھائی دیتی ہے مجھے تو اس فلم کے نام پر حیرت ہے کہ وجہد رعوف صاحب جو یوٹیوب پر اپنا شو کرتے ہیں اس میں وہ کوئی چیز پردے میں نہیں رکھنا چاہتے لیکن فلم کا نام انہوں نے رکھ دیا پردے میں رہنے دو ب�� ر REMPs باپنا شوید باپنا شکل باپنا شکتے ہیں باپنا شکتے ہیں حلی کچھتا ہؤیتیغر несbeiter باپنا شکتے ہیں باپنا شکتے ہیں وہ k verändert باپنا شکتے ہیں مجھے تو place